اسلام علیکم ٹریک این ساؤنڈز کے آج کے اس اپیسوڈ میں میں جا رہا ہوں اٹیک خورد ریلوے سٹیشن راولپنڈی سے پشاور بزریا ٹرین جاتے ہوئے دریائے سندھی کے کنارے واقعہ یہ ریلوے سٹیشن سیاہوں کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے چاروں اطراف سرسپس پہاڑ اور ساتھ گہرائی میں بہتا ہوا دریائے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اٹیک خورد ریلوے سٹیشن شمال کی جانب پنجاب کا آخری ریلوے سٹیشن ہے اور اس کے بعد ٹرین دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے خیبر پختونگوہ میں داخل ہو جاتی ہے پانچ مہیں دو ہزار بائیس کو صبح پانچ بجے میں اپنی کزن کے ہمراہ بزریا موٹر سائیکل منڈی بھاولدین سے چل پڑا اور جیلم گوجر خان راولپنڈی اور حسن عبدال سے گزرتا ہوا آٹھ گھنٹے کے طویل سفر کے بعد دن ایک بجے اٹیک خورد ریلوے سٹیشن پر پہنچا مجھے کس ریلوے سٹیشن پر ریلوے سٹیشن کا بولا مگر اید پہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں آسکا آج پانچ مہیں دو ہزار بائیس جمعہ کا دن ہے مجھے مجھے اٹیک خورد ریلوے سٹیشن پر یہ نیچے کنگریٹ کا بریج ہے جس کی ابھی مدت ختم ہو گیا ایکسپائر ہو گیا جسٹ یہ لوکلز کے استعمال کے لیے تو ابھی میں اپنی بائیک کو یہاں سے گزاروں گا ایک اور بار بتاتا چلوں کہ میں اپنی بائیک پر منڈی بھاولوین سے اٹیک خورد ریلوے سٹیشن تک آیا ہوں ٹریول کر کے کیونکہ یہاں تک مجھے پہنچنے کے لیے دو اٹھ رینے پکڑنی تھی ایک ہزارہ ایکسپریکس راولپنڈی تک اور دوسری مجھے راولپنڈی سے کوئی بھی جو آگے پشاور تک جاتی ہے مگر اس کے لیے ٹائم ٹیبل کی ایڈجیشمنٹ ناممکین تھی جس وجہ سے میں نے بائیک پکڑی اور صبح چار بجے تقریباً ساڑھے چار بجے اپنا سفر شروع کیا اور صبح ایک بجے اٹیک بریج پہ پہنچ گیا دیکھیں کتنی اترائی ہے اور ادھر سے ہی یہ ٹرک چارک کیا ہے مجھے دیکھیں کتنا خطرناک موڑ ہے ابھی اس بریج سے آگے چاہتے ہیں اور وہاں پہ کوشش کریں گے اوپر جو ریلوے کی لائن ہے اس پہ بھی واک کریں اور کوشش کریں گے کسی ایک ٹرین کو کیپچر کر سکے موسیقی یہ تو فرینڈز بہت زبردست موسم ہو گیا یہاں پہ ہوا کافی ٹھنڈی چل رہی ہے اور میں نے ہاف سلیپ شیڈ پہنی ہے اوپر والی شیڈ میں نے اتار دیا ہے کیونکہ وہ گرمی لاغ لی تھی کیونکہ دھوپ کافی تیز ہوگی تھی پیچھے بھی بریج پہ کھڑے ہوگے دھوپ میں ہی تھوڑے سے شارٹ کیپچر کی ہیں ابھی یہاں پہ کافی ٹائم ہم لوگ نے ویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسٹ ہونی خیر کیا کافی ٹائم انجوائے گا لیا ابھی اوپر چلتا ہوں اور چل کے پہلے دیکھتا ہوں کہ کون سی ٹرین کوئی آ رہی ہے اور اس کا کیا ٹائم ٹیبل ہے آنے گیا تو اس کو کیپچر کریں گے اور اس کے فوراں بعد میرا جو ٹارکٹ ہے میں نے نائٹ سٹے کرنا ہے اپٹ آباد میں اپٹ آباد تک کا رستہ تو نہیں آپ کو دکھا پاؤں گا کوشش کروں گا جو چھوٹ چھوٹے شارٹ ہوں گے جو ڈے لائٹ میں کیپچر کر سکتے تو وہ آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گا مگر وہ میں کروں گا دوسرے چینل پر تا لوکل ایڈوینچر اور اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپیشن میں بھی لنک میں ڈال دوں گا تو آپ نے وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں ابھی اوپر چلتا ہوں بغیر ٹائم ویٹس کیا تو آپ کو اوپر سے ویو دکھاتا ہوں ریلوے لائن تو فرانس ابھی ہم نے اپنی بائک یہاں پر کھڑی گار دی ہے اس کو کور بغیرہ چڑھا آگے ابھی یہ سامنے اوپر پلیٹ فرم ہے ادھر چلتے ہیں ایک دفعہ آپ کو نیچے سے دکھا دوں یہ نیچے سے رست ہے جو کنکریٹ کا بریج ہے یہاں سے پیدل لوگ اور مقامی بائک یہاں سے گزار سکتے ہیں بہت سانی دریاں کے اس پار جانے کے لئے اور اوپر سے ٹرین گزرتی ہے تو ابھی چلیں اوپر لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو سو فائنلی ہم لوگ پہنچ گیاں پلیٹ فارم پہ اٹک خرد ریلویس سٹیشن میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بورڈ دھوک کافی تیز ہے مگر ساتھ میں ہوا بھی چال رہی ہے اوپر درختوں کے پتل کے آپ کو آواز آ رہی ہوگی نہ تو گرمی ہے اور نہ ہی سردی ہے ابھی ایک دفعہ ٹرین ٹریس کرتا ہوں کون سی ٹرین آ رہی ہے اور کتنے ٹائم تک یہاں سے پاس تھوڑ بنائے گی کیونکہ اس ریلویس سٹیشن پہ کسی بھی ٹرین کا سٹاپ نہیں ہے جس یہاں سے پاس تھوڑ ہوتی ہے فورٹی سیون اپ رحمان بابا ایکسپریکس جو ابھی اٹک سٹی ریلویس سٹیشن دوبارہ سے چلنا سٹارٹ ہوئی ہے اور نیکسٹ اس کا جو سٹاپ ہے وہ جہنگیرہ روڈ ہے اور یہیں سے گزر کے جائے گی دریائے سندھ کو پاس تھوڑ کرے گی اور آگے کیپی کے میں داخل ہوگے پہلا جو ریلویس سٹیشن ہوگا جہنگیرہ روڈ وہاں پہ سٹاپ کرے گی ابھی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ سامنے گیڑ کے نیچے کھڑے ہوگے وہاں سے کیپچر کر سکیں اگر وہاں پہ جو تائینات پولیس اہلکار ہوئے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر کافی تھنڈی ہوا چال رہی ہے ساتھ میں ہلکی ہلکی دھوپ ہے تو کافی انجوائے والا موسم ہے اگر ہوا رک جائے تو پھر تو گرمی کافی ہے اب تقریباً پانچ منٹ تک فوٹی سیمنہ پر احمان بابا آ رہی ہے تو اتنی دیر میں پلیٹ فارم کو کور کر لیں کیونکہ دو بچ کے تیتیس منٹ ہو گیا ہے اور ہم لوگوں نے ابھی آگے ہیپٹ آباد کے لیے نکلنا ہے موٹر بائک پہ اپنا جرنی کر رہا ہوں تو لائف میں پہلا ایکسپریئنس ہے اس سائیڈ کا بھی اور آگے پھر ہیپٹ آباد کا بھی بہت ہی خوبصورت اور ونٹیج ٹائپ کی پلیٹ فارم کی بیلڈنگ ہے اور اگر ویدر تھوڑا سا بھی اچھا ہو جائے تو جو فریم ہے بہت ہی خوبصورت آئے گا اب بھی ویدر کی بات کر رہا تھا تو ہلکل کے بعد دل آنے شروع ہو گیا اور دھوپی جو دھوپ کی روشنی ہے وہ بھی ہلکل کی ڈاؤن ہو رہی ہے البتہ ہوا کافی تیز ہو رہی ہے تو جہاں پہ موسم اچھے ہونے کی خوشی ہو رہی ہے وہیں پہ ایک ٹینشن بنی ہے کہ اگر بارش ہو گی تو آگے اپنہ بات جانا کافی مشکل ہوگا ای ٹینک یہ ہی انٹری گیٹ ہے اس کا اس کے لئے وہ سیڑھی ہیں آ رہی ہیں وہ نیچے سے اور ہم لوگ آئے ہیں اس سائٹ سے وہ میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میری موٹر بائک کھڑی ہے کور چڑھا رہی ہے میں نے اس کو میں اس پہ کھڑا کر دی بیک بیرہا وہاں پہ اینکر کے موسیقی موسیقی میں پلیٹ فارم پہ موجود ہو ہی سامنے میرو گیج کوچیز کھڑی ہیں دوہ جو کہ ایزا میوزیم کے طور پہ اس کو یہاں پہ ان کو کھڑا گیا گیا ہے جی تو ناظرین فورٹی سیون اپنے احمان باپا ایکسپریکس پی ای ایچ ٹونٹی ایٹ تھری ٹو اون کے ساتھ پلیٹ فارم سے پاسٹرو بنا رہی ہے موسیقی ٹرین کی آخری جوب ہوگی ہے وہ بھی بریج میں انٹر ہوگی ہے گیٹ سے ریلوے بریج کے اوپر جی تو فرنس بڑی مشکل سے علاو کیا یہاں پہ آنے کا اور ویو کو کیپچر کرنے کا ابھی آج کے اس ملاہ کو یہاں پہ میں انڈ کر دیتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں